اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تعلیمی نظام کے ساتھ تربیتی نظام بھی ہونا چاہیے اساتیز ایک ارام کو بہت خیال کرنا چاہیے اس روایت کے زیل میں حضرت الاستاذ نے معارف و سنن میں بہت چیزیں نکھل کیے کہ یہ دائیں ہاتھ سے ہیں یہ بائیں ہاتھ سے جیسے میں سوا کے دائیں ہاتھ سے دانتوں کی صفائی صوت رہی ہے دائیں ہاتھ سے کمیس پیننی ہے کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور شلوار پیننی ہے تو بائیں ہاتھ سے یہ فرق درہ مشکل ہے بہت کمیس اور شلوار میں کون سی پہلے پینی جائے تم نے اتنے بڑی تعداد میں دور حدیث تک پہنچے ہو تم نے آج تک شلوار اور کمیس شریعت کے مطابق نہیں پینی مسلمان کیسے ہو اپنے عامال دیکھو ذرا ایک ذرا سا سوال ہوا ہے اور رنگ بڑ گئے سوے پسی پسی گئے ہم نے نہیں چکا پسی پسی ہو مجھے تو کلتا ہے معاشر دے پسی پسی یعنی بشاپ گروہ اتارتے کیسے ہو یا نہیں اتارتے ہو عجیب و غریب لوگ ہیں پس ماندگی دیکھیں اپنی کہ کتنے آفت زدہ ہو کہ اگر جرہت ہوتی اور عامال صحیح ہوتے کل کے کہتے لیکن کھل کر اس لیے نہیں کہ کبھی سوچا ہی نہیں یعنی آتے تو قبر تک پہنچ جاتے ہیں منکر نکیر نھنڈے سوٹے لگاتے اور پوچھ بھی نہیں ہوتی یہ تو خدا کا شکر کرو کہ زندگی میں اخصان للم تمہیں آنا نصیب ہوا آگے عامال اختیار کرنا وہ آپ کے ذمہ ہے ہم کم از کم دلالت کرتے بتاتے ہیں کہ یہ باتیں سمجھنا چاہیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کمیس بدلی جائے کمیس ہوتا رہیں گے پہلے تو پہلے ہی پہنیں گے اور اس کے بعد نشلہ والا کپڑا وہ تبدیل کیا جائے ایک عالم نے لکھا ہے کہ نہیں نیچے سے شروع ہوتا ہے لیکن جب میں نے سوال کیا اسے کہ اس میں کوئی نص موجود ہے کیا اثر آیا ہے تو خاموش ہو گیا تاہم اگر آپ کا یہ سراحت دیکھے تو ہمیں بھی آگاہ کریں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ دعا کرو کہ خدا ہے میرا علم بڑھا لے تذکرہ جب ہوگا تو کمیس کا ہوگا شلوار کا نہیں ہوگا سرابیلہم من قطران جہنمیوں کا بھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی کمیسے گندک کی ہوگی علانکہ سرابیل بھی کہہ سکتا ہے قرآن سرابیل سربال کی جمع ہے اوپر والے کپڑے کو گئے تھے اور سرابیل سربال کی جمع ہے نیچے والے اسی سے شلوار ہے اصل میں سربالی ہے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو کمیس کا کپڑا دیا یہ نہیں کہ میں نے اس کو شلوار کا کپڑا دیا جہاں تک ہو سکے اس کا ذکر بھی کم ہو پردے اور ہجاب کی جگہ لا الہ الا اللہ کتاب اللباس جب ابو دعود میں آئے نا تو بہت توجہ سے پڑھ لوں ابو دعود کی کتاب اللباس بہت مفصل ہے شرائط نرم ہے تو سب حدیثیں لے آئے ہیں بخاری کی کتاب اللباس اس سے بھی طویل ہے لیکن شرائط کی وجہ سے چیزیں رہے گئی ہے آپ کا کیا ہے اس میں سڑے بھویں لیوانے کی دو والے بھویں تپوستے ہو کہ بہت رنگ شین ہو زیادشی کپڑے کیسے پہنتے ہو بہت ظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے کمیس اتاری جائے اور جب اتاری جائے گی تو پہنی بھی جائے گی اس کے بعد نچلہ کپڑا تبدیل کیا ہے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ امارت نیچے سے اوپر جاتی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے نچلہ کپڑا تبدیل کیا جائے ہزار پہلے بدلے جائے اور پھر اوپر والا کپڑا اگر اس سلسلے میں کوئی اثر دیکھا جائے تو اکل لکم من الشاکرین ہم بھی شکر گزاروں شرح صدر مجھے نہیں ہوا ہے کہتے ہیں کہ کمیس اور شلوار دونوں میں شلوار کا پردہ کرایا جائے اس کے اوپر کمیس بچھائے سکانے کے لئے بھی شلوار ایسی جگہ ڈالی جائے کہ لوگ نہ دیکھے اسے اور شلوار کندے پہ ڈال کر غسل خانے جانا احمقانہ فیل ہے اس شخص کی اقل اڑ جائے گی نچلے حصے کا ہجاب ارحال میں فرض ہے اس کے کپڑے کا بھی فرض ہے